آپ لوگوں کے کہنے پھر یہ کون میں نے آیا ہے برات لے کے دولا آ رہا ہے دولن کہتی ہے میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گی دولن جی کمرے سے باہر آئے نا گنگٹ اٹھائے نا کہ آپ بھی سیاسی لیڈروں کی طرح عوام کو بے حکوب سمجھتے ہیں اکٹوبر کی ڈیٹ دینی تھی کچھ تیر بعد ہمیں خیال آیا کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ڈیٹ تو بہت کل کر سن کی ہے مفتی تاریخ مسعود کے ساتھ آپ ایسا کر چکے ہیں سلمان مزبائی صاحب کو کہہ رہے ہیں آجاؤ پھر کہیں گے پرانی ویڈیو ہے پرانی اور نہیں سے کیا تعلق ہے ایک تو آپ کا ہر روز رول بدل جاتا ہے پولیسی نہیں آجاتی ہے جس طرح سے آپ مفتی منیت ششتی کے ساتھ علمی مبائیسہ کر رہے ہیں ایسے آپ مفتی حنیف گریش کے ساتھ علمی مبائیسہ کریں اور وہ لکھ پتہ جانا ہے یا تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سٹوڈنٹس انہیں ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے تمام سننے والے بیوکوف ہیں اور آپ کے اگر سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کا ہر سٹوڈنٹ آپ کی ہر بات کو چاہے وہ جھوٹی ہو آلو بیک یہ سر نہیں کہے گا 99.99999% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بیٹھے گا ابھی بادت ہے بھائی ابھی بادت ہے جھوٹ بولنا بند کریں نیرزہ جرمی آپ کو جھ وٹا کہہ رہا ہے آپ کو شرارتی کہہ رہا ہے عبیسر بانی صاحب یہ ساری شرارت کہ اس کی رہ سے اور آپ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ عبیسر بانی صاحب نے یہ حرکت کی ہے وہی ہی حرکت کی ہے کہ ہمارے بھائی نے عبیسر بانی میری اس نے بھی Magdysk بھائی 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 بھائ مناظرہ کے حوالہ سے تو یہ تو بات بلکل تیہ ہوگی کہ پہلے دن سے لے کر آج تک اویس ربانی صاحب نے مرزا کو اعتماد میں نہیں لیا اور مرزا کی رضا مندی نہیں لی اب یہ اس خفت کو مٹانے کے لیے یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں انہوں نے انوسمیل کر دی کہ 26 فنبر کو مناظرہ ہوگا اور میں علماء کو مرزا کی دہلیز پر لے کے جاؤں گا دوسرے نمبر پر مناظرہ اصول پر ہوتا ہے فروہ پر نہیں ہوتا مگر یہ ایسا مناظرہ ہے جس پر نہ تو اب تک موضوع مناظرہ کا انتخاب کیا گیا نہ ہی اصول مناظرہ کا لحاظ رکھا گیا اور نہ ہی شرحت مناظرہ کے لحاظ سے کوئی بات اب تک سامنے آئی ہے ہر طرف شور ہے مناظرہ ہو رہا ہے مرزا منگول کہتا ہے میں نے مناظرہ کا چیلنج نہیں کیا ترجمانی متنفیز آنید پریشی کے حواری کہتا ہے اس نے چیلنج قبول کیا ہے ارے قبول تو تب ہو جب اس نے کیا ہو وہ تو کہتا ہے میں نے کیا نہیں اور یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا ہے اور بیچ میں ایک تیسرا شخص ہے جس نے اپنی طرف سے انان کر دیا جی مناظرہ ہو رہا ہے اس لیے اس مناظرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو میں یہاں عویس ربانی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہوں گا کیا آپ کو یہاں پر یہ اختیار مل گیا کہ آپ خود اٹھیں اور مناظرے کا چیلنج کریں وقت رکھیں کسی سے مناظرے کی شرائط جو ہے وہ تیع نہ کروائیں کوئی کسی بات پر جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ مشاورت آپ کی نہ ہوئی ہو اور آپ اس طرح مسلک کو دعو پر لگا کر اس طرح چیلنج کریں آپ کی کیا یہ اتھارٹی ہے کیا آپ کی یہ حیثیت ہے ہرگز نہیں آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے عویس ربانی صاحب آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں اور جو حنیف قریشی وہ لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں چونکہ آپ بھی اسی مقدمہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے